اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ناصر سکالرشپ والا لیکن آج سکالرشپ کے کوئی باتیں نہیں ہونی کیونکہ آپ لوگ بیزی ہیں کوئی جو ہے وہ غم میں ہے کرکٹ کا اور کوئی جو ہے آج کل حقیقی آزادی میں بیزی ہیں تو آج میں نے بھی کوئی سکالرشپ کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتانی بلکہ آپ لوگ کو یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں چائنیز کے بارے اور میں آج آپ لوگ کو اپنا ایک سٹوری سنا رہا ہوں کہ آج میں تقریباً میں دو ہفتے ہو گئے اور میں آپ کو نٹائن سمجھے کیونکہ ہمارے ادھر جو سیٹی ہے وہ لاکڈاؤن میں ہے تقریباً دو ہفتے ہو گئے کیونکہ کچھ کوئیٹ ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ پاسٹو آ رہے تھے تو لوگوں کے تو اسی وجہ سے آہ میرے آج جو ویڈیو آہ بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم آہ ہر ایکنا پرسپشن بنا ہوتا ہے کہ ہر قوم کیسا ہے ان کی جو ہیں وہ آہ پاکستانیوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہیں وہ بیہیو کرتے ہیں یا کوئی فورنر وغیرہ کے ساتھ اس کی کس طرح سے بیہیوئر ہوتا ہے آہ میرے نارمل یہی تھا کہ جب آہ لگ ڈاؤن سٹارٹ ہونا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جب تھوڑے سے کیسس تھے اصل میں آپ یہ سمجھیں گے کہ لگ ڈاؤن میتنا کیوں سٹارٹ ہوگی تو ادھر اگر تھوڑے سے بھی ایک دو تین بھی ہیں تو وہ جو ہیں وہ آہ کمیونٹی جا وہ جو بیٹنگ وغیرہ وہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی زیرو کوئیٹ پالیسی ہے کہ کوئی بھی جو ہیں وہ پاسٹو کیس نہ ہوتا تب اپن ہوگا تو میں نارمل یہی تھا کوکنگ نہیں کرتا کیونکہ ہر حال مسلم فوڈز بہت زیادہ ہیں اور کافی زیادہ ارضان بھی ہیں آپ کو ففٹین آر ایم بی پہ جو ہے ایک ٹائم کا کا نہ مل سکتا ہے ادھر لانچ ہو والے جو ہیں وہ مسلم ہیں تو ان کی کافی جو ہیں اور ریسٹورنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو میں نارمل یہی کرتا تھا کہ جو مین گیٹ ہوتا تھا ادھر جاتا تھا ادھر سے جو ویچیٹ پہ ان سے چیز منگوائے لیتا تھا میرے پاس جو ہیں وہ کوئی وہ ان لائن بینکنگ وغیرہ بھی تک نہیں بنی میں نارمل کیش کے تھو جہاں ان سے چیزیں وغیرہ مانگواتا تھا اس کو میسیج کر کے پھر ایک دن اس طرح ہوا کہ تقریبا میں خال میں تیسرے دن یہ ہوا کہ میں اپنی روم سے نکل گیا تو وہ جو الیویٹر تھا وہ بند تھا اس پہ کوئی نوٹس لگا ہوا تھا تو وہ میں نے جب دیکھ لیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو الیویٹر ہیں یہ بند ہیں آپ اس کو کو یوز نہیں کر سکتے ہیں میرے پاس تو ادھر کوئی چانیز وغیرہ کس طرح کنٹک نہیں ہے لیکن ہم نارملی جب کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں آپ جہاں آپ کو فوٹی اٹھ آور میں اگ بار ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور پی سی آر ٹیسٹ لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سے جہاں وہ موں سے سامپل لیتے ہیں تو وہ کپ ہی ہوتا ہے سویپ کرنا ہوتا ہے تو میں نے ان کو میسیج کیا کیا میں تو اپنے لیے کوئی فوڈ وغیرہ کر رہا ہوں تو میں نیچے نہیں جا سکتا تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں جی وہ تو ہمارا جو بیلڈنگ ہے وہ نے سیڈ کر دے کہ ان کے ادھر کئی بیلڈنز پہ جو ہیں وہ پاس جو کیسے آئے ہوئے تو آپ کسی کوئی بھی چیز جو ہیں وہ باہر سے نہیں مانگوا سکتا تو میں نے کہا اچھا تو کب یہ اپن ہوں گا انہیں کہا بھی تو کوئی میں نہیں کہتا لیکن ایٹیسٹ سیون ڈیس تک تو کچھ بھی نہیں ہونا تو میں کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گیا اور تھوڑا سا سٹریس میں بھی آ گیا کیونکہ میرے پاس کوئی فوڈ وغیرہ تو نہیں ہوتا کیونکہ میں ناملی کوکن نہیں کرتا تھا تو میں نے اس جو ہیں وہ چھائنیز کو بتا دیا کہ پھر اب یہ پوسیبل ہے کہ میں آج جا کے جو ہیں وہ باہر جو ہیں وہ باہر جا کے اپنے لئے جو جو چیزیں بھی ہیں وہ لے جا ہوں اس نے کہا کہ نہیں آپ الاؤڈ نہیں ہے اس سے یہ اسی فلوڈ سے نیچے تو اس نے مجھے کہا کیوں میں نے کہا میرے پاس کچھ کانے کا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو پھر مشکل ہو جائے گا میری لئے سین ڈیس تو اس نے کہا کہ چلے میں دیکھتا ہوں اگر کوئی ان لائن وغیرہ اس طرح کوئی چیز ہو تو میں بتا دیتا ہوں کوئی آدھے گھنٹے بعد جو ہیں وہ مجھے میسیز آ گئے ہم آپ کے ساتھ قریب میں رہتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کوئی فوڈ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ان کو میں نے کہا کہ ہاں مرے پاس تو فوڈ نہیں ہے اور میں نے سنا ہوا ہے کہ یہ لاغ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ میں باہر نہیں نکل سکتا تو اگر آپ اسے کوئی بندہ میرے ہیلپ کر سکتا ہے آپ مجھے جو ہیں وہ فوڈ آرڈر کر کے دیں تو میں آپ لوگ کیش میں پیسے دے دوں گا ان نے کہا نہیں ابھی تو کوئی ان لائنز جو ہیں وہ باہر سے کوئی چیز نہیں آسکتا تو ہم آپ کو فوڈ وغیرہ دیتے ہیں تو ان میں سے تقریباً بہت سے لوگوں نے جو ہیں وہ فروٹ ویجیٹیبلز سنیکس اور کافی چیزیں بسکٹ وغیرہ لے کے آئے مجھے دے دیے کہ آپ اس کو کھا لیں اور آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں بتایا کریں تو یہاں تک کہ اب ہی تک بھی جو ہیں وہ مجھے میسیج کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی چیز کی کمی ہے کبھی جو ہیں وہ فروٹ لے کے آتے یا اس طرح سے چیزیں وہ انہیں جو ہیں وہ بس ناک کرتے ہیں اور ناک کے ساتھ جو ہیں وہ در جہاں انشاء پر وغیرہ رکھا ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے ہیں میرے لئے بھی ایک کائنڈ آف کیونکہ آپ کو بتا ہے جب لاک ڈاؤن وغیر یہ چیزیں ہوتے ہیں تھوڑا سا سٹریس فل ہوتی ہیں ہر بندہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کانے کا کوئی چیز پڑھا ہو اور دوسرا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر آپ کسی کو کوئی کچھ دیتے ہیں فری میں تو آئی تنگ یہ بہت بہت بڑی بات ہوتی ہیں ایک ہفتے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تو پھر ان کو میں نے کہی دیا کہ نہیں میرے پاس پیسے ہیں تو میں آپ لوگ کو پیسے دیتا ہوں لیکن آپ مجھے آرڈر کر کے دے کہی سے تو ان نے کہا کہ آپ کو کیا چیز چاہیے تو میں گروپ میں بتا جائے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے تو انہوں نے وہ چیزیں خود سے آرینج کر کے مجھے سینڈ کر دیا اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پیسے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اتنے پیسوں کا نہیں ہے تو آپ اس کو آپ ٹائم گزارا کریں تو جب آپ لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو اپنے لئے پھر چیزیں لیں یہ چیزیں بتانے کی ضرورت مجھے توڑا سا فیل اس وجہ سے ہوا کہ میں نے جب گھر میں بھی یہ چیزوں کا بارے میں بتا دیا اور پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ صرف مسلمانی جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں یا جو ہیں ہم ہیلپ کرتے ہیں دوسرے کے تو وہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں باہر جو ہیں وہ ہم اس طرح سے فیل نہیں کرتے لیکن اس طرح کوئی نہیں ہوتا مطلب آئم نٹ شور کہ آپ کے ذہن میں چائنیز کے بارے میں کیا خال ہے یا آپ کیا سوچتے ہیں کہ چائنیز کیسے لوگ ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ کچھ چیزیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے ایکسپیرنس نہیں کیا ہوتے تو آپ میڈیا سے کچھ چیزیں نہیں سیکھ سکتے میڈیا تو آپ کو وہی جو دکھاتا ہے جو میڈیا کے اونرز کو پیسے ملتے ہیں اور اس کو جو چیز بتایا پڑتا ہے مطلب آپ کو میں فرنکلی سپیکنگ بتاؤ تو ہمارے ہاں جو نیوز ہوتے ہیں تو کیا وہ جو نیوز والے ٹھیک ہوتے ہیں یا ایروائی والے تو وہ ڈیپنڈ کرتے آپ کس کو سپورٹ کرتے اسی کو آپ دیکھتے اس طرح میڈیا بھی اس طرح ہوتے ہیں تو چائنیز جو ہیں فرنکلی سپیکنگ میرے خان میں آپ اگر کسی ادھر کسی کو بتا دیں کہ میں پاکستانی ہوں تو آئیم ہنڈر پرسنٹ شور کہ وہ آپ کو رسپیکٹ دے گا یہ مجھے کیونکہ مجھے کئی دوستوں نے بتا دیا میرے کافی دوست ہنڈر ہیں جو میرے ساتھ پہلے جو ہیں پاکستان میں ماسٹر اور ایمفٹ سے تھے تو ان سے میں نے سنا ہوا تھا لیکن جس سنا ہوا تھا کیونکہ میں نے کافی ٹائم آہ کوریا میں بھی گزارا ہوں امید ہے کبھی میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا کہ میرے کوریا میں کس طرح سے ٹائم گسرا فیس بک پہ آپ لوگوں نہیں کیا دیکھ رہے جو ریل میں کیا ہوتا ہے سکائلرشپ لائف کس طرح سے گزرتی ہے وہ چیزیں میں کبھی ایک دن اس پر بھی ویڈیو بناوں گا لیکن میرا مقصد یہی تا آج ویڈیو کا کہ انسانیت ہر جگہ ہوتا ہے اگر آپ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نہ دوسرے بندوں کی ہلپ کیا کریں جیسے بھی ہوئے ایسا نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ ضرور ہوگا کیا آپ کو جہاں وہ پی بیک ضرور ملتا ہے اگر میں ادھر کسی ایسی جگہ پہ ہوتا کہ وہ مجھے ہلپ نہ کرواتے تو میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا تو یہ ایک انسانیت یادروائیس میں اس جگہ پہ اس روم میں آیا ہوں تقریبا میرا ابھی کوئی دو ہفتے تین ہفتے ہوئے تین ہفتے میرے خان میں ہوئے میرے اور ادھر نہ ہوئے کسی کوئی جانتا ہے اس میں بعد میں اس کو پتا چل گیا کہ میں پاکستانی ہوں لیکن اس کو بینگ افورنر کی وجہ سے جو ہیں اس نے اتنا رسپکٹ ہے پھر بعد میں اس کو پتا چل گیا کہ پاکستانی تو وہ کوئی ورڈز مجھے تو خیرہ بھی چائنیز زیادہ نہیں لیکن وہ پا تھے اس طرح کچھ بتاتے کہ آئرن فرینڈ تو میرے خان میں چائنیز جو ہیں وہ کافی زیادہ کیر رکھتے ہیں پاکستانیوں کے آپ یہ بھی کہ سکتے کہ کئی لوگ اچھے ہوتے ہیں کوئی برے بھی ہوتے ہیں لیکن میرے خان میں جہاں پہ زیادہ لوگ اچھے ہوتے تو اسی کو ہم اس وہ اسی قوم کو آپ اچھے کہہ سکتے ہیں تو آج جو ہیں وہ میں یہ چیز اس لئے بتانا مجھے مجھے فیل ہوا کہ مجھے بتانا چاہیے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کے جائے وہ مائن میں ایک پرسپشن جو ہیں وہ جو پڑا ہوا ہیں کوئی میڈیا سے ہمیں لگتا ہے کہ بس جو جو چائنیز ہیں وہ صرف پیسے کے لگے ہوئے ہیں بالکل ضرور محنت کرتے ہیں پیسہ کماتے کافی زیادہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسانیت نہیں ہوتی تو آپ کو توڑا سے یہ چیزیں جو ہیں میں مطلب میرا مقصد بھی یہ ہے کہ ٹرائی کریں جتنا آپ سے ہلپ ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی موڈ پہ کہیں پہ بھی جگہ پہ یہ ضرور نہیں ہوتا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس ریز سے ہیں یا اس لوگ سے ہیں یا اس علاقے سے ہیں تو تب آپ نے اس کی ہلپ کرنے جو اس کے آپ اگر دیکھ لے پاکستان میں اگر ہم نسلی وغیرہ چیزوں برباد ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کہ کبھی ایک جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ قوم جو ہیں یہ سب سے اچھا قوم ہے یہ اچھا قوم نہیں ہے دونوں کے درمیانے گیپ وغا کے ساتھ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہیں وہ انٹیکریٹی والا وہ جو انصر ہے وہ ہمارے جو کمیونٹی ہیں یا جو کنٹری ہیں اس میں وہ چیزیں مسئلے کر رہے ہوتے ہیں تو یہی تھا میری طرف سے تو ابھی کے لیے جو ہیں وہ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی